ہلو السلام علیکم علیکم السلام فرمائیے جی جی حضرت فردی صاحب کو بھی سلام آپ کو بھی حضرت کو بھی کیا ہی ایکسپلینیسن ابھی دیا آپ نے وعدت الوجود کیونکہ جزا تاللہ جزا تاللہ جزا انڈیا سے بات کر رہا ہوں رب رفیق بول رہا ہوں میرا ایک سیٹسپیکٹری جواب میں فرص اچھا رہا تھا حضرت کے بارے اس دن حضرت نے فرمایا تھا عرافات کی روزہ کے بارے میں حضرت نے فرمایا تھا چاند دکھ گیا اس میں ہے اسی حساب سے جو ہے مکہ میں جو چاند دکھا اسی حساب سے روزہ رکھنے کے بارے میں تو کیا یہ نماز بغیرہ جتنے سارے اور عبادتیں ہیں کیا کمری ترتیب کے جگہ میں شمسی ترتیب میں بھی ہم کیا فالو کرتا سکتے ہیں جیسے اگر چاند وہاں دکھ گیا ہے تو کیا شمسی ترتیب میں اس حساب سے ہم عبادت کر سکتے ہیں یہ چھوڑا سا ایک صبحات کا اجادہ بلکل بلکل بہت خوب بہت شکریہ باکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ آپ نے وعد و وجود کی ایکسپلینیسشن کو پسند کیا اللہ تبارک بتا ہے اس کو شرف و قبول بخشے اور لوگوں کی دلوں سے شکو کو شباہ دور ہو جائیں اور باقی آپ نے جو سوال کیا ہے اصل میں ہم تو چاند کی بات کر رہے ہیں اور آپ نے سورج کی بات کی ہے چاند و سورج دونوں الگ الگ جو ہے نویت کی چیزیں ہیں لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو سورج کے ساتھ متعلق کیا ہے اس کو ہم سورج کے مطابق لے کر چلیں گے لہذا نمازوں کے جو عقات ہیں ان کو سورج کے ساتھ متعلق کیا ہے لہذا سورج کا طلوع غروب زوال جس اعتبار سے ہوگا ہمیں اس اعتبار سے اس خطے میں نماز پڑھنی ہوگی لہذا جس جگہ پہ فجر کا وقت ہوا اس کے میں وہاں فجر پڑھیں گے زوال شمس ہوا غروب شمس ہوا تو گوہ ہے کہ وہ سورج کی ساری ترتیب کے مطابق نمازیں ہوگی لیکن روزے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ساتھ متعلق کیا ہے روزے کی عبادت کو چاند سے متعلق کیا ہے تب ہی فرمایا کہ سومو لی رویاتی ہی وافترولی رویاتی ہی سکول آہا کہ چاند دیکھ کر روزے رکھو چاند دیکھ کر جو ہے وہ عید مناؤ اور چاند دیکھ کر قربانیاں کرو یعنی بقر عید مناؤ تو گوہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی عبادت کو چاند سے متعلق کیا ہے اور چاند کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے چاند پوری دنیا میں ایک ہی پوری دنیا کے چاند ایک ہوتا ہے چاند مختلف نہیں ہوتا یہ تو علم فلکیات جو ہے ان کا بھی یہی سورج مختلف جگہوں پر مختلف اوقات میں ظاہر ہوتے ہیں لیکن چاند پوری دنیا کے ایک ہی قرار دیا گیا ہے جب ایک قرار دیا گیا لہذا جہاں چاند سب سے پہلے نکل آیا اور اس کی اطلاع پوری دنیا کے دوسری جگہوں پر پہنچ گئی یا اوروں کو مشاہدہ ہو گیا شہادت کے ذریعے سے ہو یا رویت کے ذریعے سے ہو یا جو ہے خبر مستفیز کے ذریعے سے ہو تو جب ہو گئی تو بس ساری دنیا کے مسلمان اس چاند کی مطابق اس کو فالو کریں گے تو بس یہ ایک جہاں وہ کنفیشن دور کر لیں بہت سے سکولر بھی اس کا شکار ہو گئے کہ وہ انہوں نے سورج چاند کو مکس کر دیا یاد رکھو نمازوں کا تعلق سورج کے ساتھ ہے چاند کے ساتھ نہیں اور سورج ہر جگہ کا اپنے طلوع غروب کے اعتبار سے نبی نے قرار دیا ہے لہذا اس میں ہم سعودیہ یا مکہ کی نمازوں کو فالو نہیں کر سکتے ہم اپنے سورج کی ترتیب کے اعتبار سے اوقات نماز کریں گے ورنہ تو یہ ہے کہ اگر مکہ کے اندر حجر کی نماز ہے تو آپ کے ہاں عشاء کی نماز ہوگی یا آپ کے ہاں آدھی رات ہوگی یا وہاں اگر عشاء کی نماز ہے آپ کے ہاں زور کی نماز ہو رہی ہے تو آپ فالو نہیں کر سکتے زور کے وقت بھی عشاء کیسے پڑھ سکتے ہیں قرآن نے کہے دی اپنے اپنے وقت پر اور جو جو اوقات مقرر کر دی ہے اس لئے تو وہ جو اس کا تعلق جو وہ چاند کے ساتھ ہے نماز سورج کے ساتھ ہے نمازوں کے تعلق لہذا وہ نماز سورج کے مطابق ہوں گی اور مجھے افسوس ہوا بہت سے بڑے بڑے بات سکالر جو ہے وہ اس میں دھوکہ کھا کہ انہوں نے چاند اور سورج کو مکس کر دیا اب پتہ نہیں کس سینریو میں یہ بات کہہ بیٹھے ہیں مجھے تعجب بھی ہوا حالانکہ وہ سورج کا معاملہ جو وہ نمازوں کے ساتھ باقی چاند کا روزے کی عبادت کا ذکر نبی پاک نے جب وہ چاند کے ساتھ کیا ہے کہ سو ملی رویاتی کیونکہ اگر اس کا بھی سورج کے ساتھ تعلق ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے حوالے سے ذکر ہی نہ فرماتے اس کا مطلب چاند کے ساتھ تعلق ہے لہذا مکہ کے اندر جب چاند نظر آ گیا اور دوسری دنیا کے اندر اس کی اطلاع پہنچ گئے کہ وہاں چاند ہو گیا لہذا پوری دنیا کے لئے واجب ہے کہ وہ اب اس چاند کے مطابق روزہ بھی رکھیں عید بھی منائیں اور اس پر تو میں نے فتاوہ بھی ذکر کیے کہ حضرت مولانا رشید عمد گنگوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور میں یہ فتوہ دیا کوکب الدوری میں اسی طریقے سے حضرت عقیم اللہ منتھانوی رحمت اللہ نے فتوہ دیا جہاں اپنے فتاوہ رحیمیہ میں موجود ہے اور اسی طریقے سے آل حضرت مولانا آمد رضا خابریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتوہ دیا فتاوہ رضویہ میں کہ مکہ مدینہ کے اندر چاند نظر آ گیا اور ہندوستان والوں کو اس کی اطلاع پہنچ گئی تو ہندوستان والوں پر فرض ہے اس کے مطابق روزہ رکھنا اور عید منانا یہاں تک کہ حضرت مولانا شید گنگوی رحمت اللہ نے یہاں تک لکھا اگر غلطی سے ہندوستان والوں کو اطلاع نہیں پہنچی وہاں کے چاند کی مکہ کی اور انہوں نے وہ روزہ چھوڑ دیا تو فرمایا کہ مہینے کے آخر میں پتا چلا تو فرمایا کہ عید اب یہ مکہ کے مطابق منائے ہندوستان والے اور وہ ایک روزہ جو قضا ہو گیا عید کے بعد اس کی قضا کریں ایسا مسئلہ ہے کیوں کہ سومو لرویاتی وافتری رویاتی یہ اس میں واجب حکم ہے کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو تو جب یہ واجب حکم ہے اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیا کہ فمن کام منکم شارف فلیسومو کہ جس سے شہود شہر ہو گیا مہینہ پا لیا اب اس پر روزہ رکھنا واجب لہذا یہ تو واجب ہوں کہ میں مہران ہوں کہ پوری دنیا کیوں نہیں کسی ایک چیز کو مرکز بناتی تب ہی میں نے فتوہ جاری کیا کہ مکہ مرکز اسلام ماہ جب چاند ہو گیا تو پوری دنیا میں آج تو اتنا پہنچ جاتی ہے بڑی آسانی سے لہذا سب پر اس کے مطابق جائے روزہ رکھنا اور عید منانا قربانیہ کرنا واجب ہے اس لئے میں نے یومِ عرفہ کی بات کی اور یومِ عرفہ کے حوالے سے تو نبی نے تاریخ کا ذکر ہی نہیں کیا ہر روزے میں تاریخ کا ذکر کیا کہ آشورہ کا دس مورم کو روزہ اسی طرح ایامِ بید تیرہ چودہ پندرہ کو روزہ اسی طرح نصر شہبان یعنی پندرہ شہبان کو روزہ نبی نے تاریخیں بیان کی ہیں لیکن عرفہ کے روزی کی بات آئی آپ نے تنوز الحجہ نہیں بولا آپ نے سومِ یومِ عرفہ بولا سومِ یومِ عرفہ سومو یومِ عرفہ کہ یومِ عرفہ کا روزہ رکھو اب یومِ عرفہ جو ہے اس کا تعلق جو وہاں مکہ کے ساتھ ہے وہاں یومِ عرفہ جب ہوگا لہذا اسی دن آپ کو روزہ رکھنا ہوگا پوری امت میں جہاں جائے جس کو اطلاع پہنچ گئی کہ تھزڑے کو عرفہ ہے لہذا تھزڑے کا روزہ رکھنا آپ پر واجب ہے کیونکہ نبی نے تو عرفے کا لفظ بولا ہے تو آپ اگر جو ہے وہ عرفے کا دن چھوڑ دیں اور تھزڑے کے بھی آپ فرائیڈے کو روزہ رکھیں تو وہاں تو یومِ ناہر ہو گیا ہے تو آپ یومِ ناہر میں روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کی فضیرہ تو عرفہ کی تو ختم ہو گئی اس لئے میں نے کہا تھا کہ یہ نبی نے خاص طور پر عرفہ کے ذکر کیا اس لئے اس کے مطابق آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا اور جن سکولر کو یہ کنفیجن لگ گیا کہ چاند اور سروج کو مکس کر دیا اس پر مجھے تاجب حیرانی بھی ہوئی ہے اور میرا خیال ہے وہ اس پر نظر سانی کریں کیونکہ وہ چاند اور سروج کو مکس نہ کریں نوازوں کا تعلق جی ہے سروج کے ساتھ اور روزوں کا تعلق چاند کے ساتھ ہے یہ تو سری نصوص موجود ہیں لہٰذا اس کے نظر کسی کی سمجھیں کشبیں پڑھنا یہ کم علمی کی علامت لگتا ہے بہت خوب بہت امپورٹن ٹاپک ہے اور بڑا مناسب آپ نے ایکسپرینیشن دے دیئے پھر سمجھا دیئے آپ بار بار سمجھا دیئے پھر سمجھا دیئے بہت خوب